اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے سب دوست خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے زیبرا فنچ کے بارے میں زیبرا فنچ کے بارے میں complete information کہ زیبرا فنچ کیسے رہنا پسند کرتی ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے ان کا نیسٹنگ میٹیریل کون سا ہونا چاہیے ان کے کجوں کا سائز کیا ہونا چاہیے ان سے اچھی بریڈ کیسے لے سکتے ہیں ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا عام طور پر جو زیبرا فنچ ہے وہ آسٹیلیا اور انڈونیشیا کے تیمور اور لیسر سنڈا کے جزیروں پر پایا جاتا ہے اور عام طور پر زیبرا فنچ جو کہ ایسی جگہ پر رہنا زیادہ پسند کرتی ہے جہاں پر ندی نالے وغیرہ زیادہ ہوں اور بارشیں وغیرہ زیادہ ہوں اور یہ ان جنگلوں میں گھاس پوس میں اپنی نیسٹنگ کرتی ہے اور بریڈ کرتی ہے عام طور پر جنگلوں میں یہ بریڈ اچھی نہیں کرتی لیکن اگر آپ کو لونے کی صورت میں یا کیج کی صورت میں اپنے گھروں میں لگائیں تو یہ کافی اچھی بریڈ کرتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے کہ زیبرا فنچ رہنا کیسے پسند کرتی ہے عام طور پر اکثر دوست یہ گلتی کرتے ہیں کہ زیبرا فنچ کو ون بائی ون کیجز میں لگاتے ہیں لیکن دوستو ایک بات یاد رہے کہ زیبرا فنچ جھونڈ کی صورت میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہے اور اس وجہ سے یہ بریڈ بھی جھونڈ میں ہی اچھی کرتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ زیبرا فنچ لگائیں تو کمس کم پانچ سے ساتھ جھوڑے ایک کلونی کی صورت میں لگا لیں اور اس کا کوئی کیج کا خاص سائز نہیں ہوتا کلونی کے لیے جس طرح ایک کیج کا سائز لوڑی ہوتا ہے اسی طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اگر آپ بات کریں کہ آپ ان کی اچھی بریڈ چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی بڑے روم میں ایزیلی آپ اس کا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ کمس کم چالی سے پچاس پیر لگائیں اگر آپ آٹھ سے دس پیر لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ روم تھوڑا چھوٹا ہو جس میں یہ ایزیلی رہ سکیں اور اتنی زیادہ لمبی فلائن نہ ہو اب سب سے پہلے بات کریں گے ہم زیبرا فنچ کی ڈائٹ کی بارے میں کیونکہ زیبرا فنچ کوئی اتنی مہنگی میوٹیشن نہیں ہے اس وجہ سے عام طور پر اس کو کنگنی وغیرہ ہی دی جاتی ہے اور اس میں آپ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ آپ اس کو کنگنی کے ساتھ آپ چنہ لوگیا اور سورج مکھی وغیرہ گرائنڈ کر کے دے سکتے ہیں جس سے ان کی ڈائٹ کافی اچھی ہو جائے گی اور اس سے آپ کو اچھی بریڈ ملے گی اور اگر ہم بات کریں گے اس کے سوٹ فوڈ کے بارے میں دوستو ہفتے میں دو دفعہ زیبرا فنچ کو سوٹ فوڈ ضرور دیں سوٹ فوڈ میں آپ ان کو ایک بریڈ اور عام طور پر سبزیاں وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں سبزیوں میں اگر بات کروں تو پالک میتھی اس کے بعد بند گوبی کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے اپنے برڈز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے برڈز کی کیلشیم وغیرہ کی کمی کو پوری کر سکتے ہیں جس سے آپ کے برڈز کی کیلشیم وغیرہ کی کمی پوری ہو جائے گی اگر آپ بریڈ کے بارے میں بات کریں تو عام طور پر زیبرا فنچ دو سے چھے انڈے دیتی ہے جتنا اچھا پیر آپ کا ہوگا اتنی اچھی بریڈ کرے گی اور آپ کا ڈائٹ پلان جتنا اچھا ہوگا اتنی ہی زیبرا فنچ اچھی بریڈ کرے گی اور یہ عام طور پر دو سے چھے ہی انڈے دیتی ہے اور اس میں سے تقریباً چودہ سے سولہ دن کے اندر بچہ نکل آتا ہے اور اس کے بعد بیس سے پچیس دن کے بعد بچوں کے اوپر پار آ جاتے ہیں اور وہ سیلف ہو کے مٹکیوں سے باہر آ جاتا ہے اس میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ زیبرا فنچ کے بچے جب کجوں سے نیچے اترتے ہیں تو ان کے اگر دوسرے پیرنٹس موجود ہیں تو دوسرا پیر بھی ان کو فیڈنگ کروا دیتا ہے ان میں بجریز کی طرح لڑائی وغیرہ نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ بہت ہی اچھا فرندہ مانا جاتا ہے دوستو ایک بات یاد رہے کہ جب بھی آپ زیبرا فنچ اچھی وغیرہ کو پانی پروائیڈ کریں تو نیم گرم پانی خاص طور پر سردیوں میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ زیبرا فنچ اچھی کیونکہ ایک بہت ہی کمزور امیون سسٹم والا برڈ ہے برڈ نہا نہ سکیں کیونکہ اگر آپ کے برڈ اس میں نہا لیں گے تو اس کی وجہ سے برڈ کو نزلہ زکام اور بخار وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایک بات یاد رہے کہ زیبرا فنچ وغیرہ کو آپ فش کیٹل بون اور آپ انڈے کے چھلکوں کا پاودر بنا کے ضرور دیں کیونکہ زیبرا فنچ کا کوئی بریڈنگ پیریٹ نہیں ہے یہ سارا سال بریڈ کرتی ہیں اگر زیبرا فنچ کو آپ یہ چیزیں پروائیڈ نہیں کریں گے تو ان میں کیلشیم کی کمی آ جائے گی کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے اکثر برڈ کے پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لنگ بہت کمزور ہو جاتی ہے یہ ایک سو دو انڈے دیں گی اور ایک آدھا بچہ ہی نکالیں گی اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ زیبرا فنچ کو جب بھی آپ لوگوں نے کجے دے یا مٹکے دینے ہیں تو ان کو اتنے گہرے کجے یا مٹکے نہ دیں تو کوشش کریں کہ ان کو جنگلی گھاس وغیرہ دیں یہ اس میں بہت ہی اچھی نیسٹنگ کرتی ہیں اور عام طور پر اکثر دوست ناریل کا چھلکا بھی دے دیتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے لیکن جنگلی گھاس وغیرہ اچھا ہے آپ وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں جس سے یہ اچھی نیسٹنگ کریں گی اور کرنا یہ ہے کہ جب آپ زیبرا فنچ کو نیسٹنگ پروائیڈ کریں تو اس میں سے کم از کم سیمیٹی پرسینٹ نیسٹنگ آپ پجوں میں کر دیں اس کے بعد یہ خود با خود 30% نیسٹنگ کر لیں گی اور اس میں بریڈ کریں گی اگر آپ زیبرا فنچ سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو لاروہ وغیرہ جو عام طور پر گھروں میں پروڈیوز کر سکتے ہیں اس کے کافی سارے یوٹیوب پر ویڈیو موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لاروہ وغیرہ پروڈیوز کر کے زیبرا فنچ کو بریڈنگ ٹائم دیں تو اس سے یہ بچے بہت زیادہ اچھے پالتی ہیں اور یہ ہیلتھ وائز بچے ان کے کافی اچھے ہوتے ہیں اب اینڈ پر بات کروں گا میل اور فیمل کی ڈیفرنس کی عام طور پر زیبرا فنچ میں میل اور فیمل کا ڈیفرنس کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ زیبرا فنچ کی جو میل ہوتا ہے اس کی چونچ جو ہوتی ہے وہ گہرے کلر کی ہوتی ہے اور اس کے فرنٹ پر جو ہوتا ہے وہاں پر بلیکش ہوتی ہے اور عام طور پر اس میں دو کلر پائے جاتے ہیں اور زیبرا فنچ کے جو دو کلر ایک ہے وائٹ اور ایک ہے بلیک بلیک کلر والے میں بھی تھوڑی سی آپ کو جو چونچ ہوگی وہ گہری کلر کی نظر آئے گی میل کی اور فیمل کی جو چونچ ہے وہ تھوڑی سی زردی مائل ہوتی ہے تھوڑا سا اس کا ہلکا کلر ہوتا ہے اور اسی طرح ہی اس کے جو ونگز ہوتے ہیں ونگز کے نیچے میل کے نیچے تھوڑی بلیکش ہوتی ہے جبکہ فیمل کے ونگز بلکل کلیئر ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا میل اور فیمل کا ڈیفرنس کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ اسی طرح کلونی میں ہی اچھی بریڈ کرتے ہیں اگر آپ برڈ کی اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو ان کو ہمیشہ کلونی کی صورت میں لگائیں آپ جب بھی ون بائی ون لگائیں گے تو یہ اچھی بریڈ نہیں کریں گے اور عام طور پر آج کل زیبرا فنچ کا ریٹ تھوڑا سا لوگ ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے دوست کافی پریشان ہیں لیکن جیسے ہی ایکسپورٹ کھلے گی انشاءاللہ اس کا ریٹ دوبارہ اچھا ہو جائے گا اس وجہ سے جن دوستوں نے ابھی تک ان کی کلونیز لگائی ہوئی ہے وہ پریشان نہ ہو میرے ایک دو جاننے والے ہیں جنہوں نے میرے سے یہ بات شیئر کی کہ مرجان بھئی ریٹ گرا ہوا کیا ہم سیل کر دیں تو دوستو سیل نہیں کرنا شوکی آپ ان کو لگائی رکھیں انشاءاللہ ان کا ریٹ بہتر ہو جائے گا اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا میرے پاس بھی یہ دیکھیں کچھنے خوبصورت پچاس پیر کی کلونی میں نے لگائی ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ میرے پاس بہت اچھی بریٹ سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے ان کے پٹھے خریدے دیں اور ابھی یہ ماشاءاللہ اڈلٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس سے کافی برڈز کی بریٹ بھی آ گئی ہے اور انڈے بچے بغیرہ آ رہے ہیں اور الحمدللہ ان کی اچھی ڈائیٹ کی وجہ سے میرے پاس پانچ پانچ چھے ایکز آ رہے ہیں کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈائیٹ پلین بھی شیئر کروں گا کہ میں سارا دن میں اپنے زیبرا فینچز کو کیا کچھ پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اور دوستو یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے برڈز کو پانی وغیرہ پروائیڈ کریں تو کوشش کریں اس میں سے اگر پانچ لیٹر پانی ہے تو اس میں سے آپ دو سیسی ایک کیلشیم پی وغیرہ ہفتے میں ایک آدھی دفعہ ڈال دیا کریں تاکہ ان کی کیلشیم کی مقدار کو جسم میں پوری رہے اور اس سے یہ آپ اچھی برڈز حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے ایک لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ